اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دوستو سعودی عرب کا ایک اہم ادارہ صدایہ کے نام سے اہم خدمات سعودی عرب میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو فراہم کر رہا ہے اس اہم ادارہ کا بنیادی کام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ایسی سعودیات فراہم کرنا جس سے یہ دھوکہ باز لوگوں سے بچ سکیں ایسے افراد جو دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کی ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے بینک اکاؤنٹ یا ان کے سوشل میڈیا پر جو بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے ان کی ذاتی معلومات وہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کی نگرانی کی جا سکے سعودی عرب کے اہم ادارے صدایہ نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کسی بھی لیول پر کسی بھی شخص کو شیئر نہ کریں سعودی عرب میں دوستو میں خود بھی رہتا ہوں پچھلے کئی دنوں سے مختلف میسج ایس ایم ایس مجھے موصول ہوئے جس میں مجھے کہا گیا کہ آپ کا ایٹی ایم نمبر ایٹی ایم کارڈ بلوگ کر دیا گیا ہے لہٰذا اس نمبر پر نمبر بھی اس میسج میں شیئر کیا جاتا ہے رابطہ کریں تاکہ آپ کے ایٹی ایم کارڈ کی معلومات کو درست کیا جا سکے یاد رکھیں یہی وہ دھوکے بعض لوگ ہیں جو مختلف اداروں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو کسی بھی ذرائع سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پر ان لوگوں سے کوئی معلومات شیئر نہ کریں سعودی عرب کے اہم ترین ادارے صدایہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں کوئی بھی بینک کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر سے اس کی ذاتی معلومات یعنی نیچی معلومات ٹیلی فون، سوشل میڈیا، ای میل یا کسی اور ذرائع سے موصول کرنے کا کسی بھی لیول پر حق نہیں رکھتا ہے کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اس قسم کے رابطوں پر کوئی رد عمل نہ دیں بیان میں مزید کہا گیا کہ یقین رکھیں کہ رابطہ کرنے والے دھوکہ باز ہیں اور وہ ڈیٹا حاصل کر کے آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے جو الٹ جاری کیا جاتا ہے اس پر تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اپنا ڈیٹا کسی بھی لیول پر شیئر نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اسلام علیکم